اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی وصلاة ولا اہلہا اما بادو فقد کال اللہ تعالی و تبارک فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا اصالکم علیہ اجرن اللہ المبدت فی القربہ ناظرین السلام علیکم آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں پروگرام پیام اہل بیت کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید عزر حسین نکوی صاحب تسلسل کے ساتھ ان احیام میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ جناب سید فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کے حوالے سے گزارشات ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے اس پروگرام میں ہم نے مسلسل آہ جو ہے وہ آہ لازٹ ٹو ویکس سے آہ مقام مستور جو ہے ایک آورت کا مقام خاتون کا مقام جو ہے آہ شریعت کے نزدیک پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی طرف متوجہ کیا ہے قرآن حکیم نے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے تاریخ نے جن چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آہ آج چونکہ ان آیام میں خصوصی طرح پر جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کے ساتھ یہ آیام مختص ہیں تو لہذا ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آہ جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کی سیرت کی حوالے سے آہ اپنے تمام ناظرین کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں اپنے سمیت ظاہر سی بات ہے کہ بڑی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان میں کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ان کو پورا کرنے کے لیے یا ان کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہو کوئی نہ کوئی ایسا ہمارے پاس آہ سورس آف نالیج ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی ان کمزوریوں کو اپنی ان کمیوں کو آہ پورا کر سکیں یا بہتر سے بہتر کرنے کی ہم کوشش کر سکیں آج کا آہ کے حوالے سے بھی آہ اسی حوالے سے ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حال آہ نے اپنے سے نکل ہوا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآہ فرماتی ہے آہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو قیامت کے دن آہ لوگوں کے حالات ہوں گے اس کے حوالے سے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تمام لوگ اپنے اپنے کام میں کام میں مشغول ہوں گے کوئی دوسرے کی طرف دیکھتا نہیں ہوگا نہ باپ بیٹے کی طرف متوجہ ہوگا اور نہ بیٹا ماں کی طرف متوجہ ہوگا یہ کہنے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ فرماتی کہ میں نے اپنے بابا کی خدمت میں ایک سوال جو ہے وہ اس کو پیش کیا میں نے عرض کیا کہ جس وقت لوگ قبروں سے باہر آئیں گے ان کے بدن پر کفن بھی ہوگا یا نہیں جیسے ہی یہ جملہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بابا کی خدمت میں پیش کیا تو میرے بابا نے فرمایا فاطمہ کفن سڑ چکے ہوں گے صرف بدن باقی بچے ہوں گے یعنی کفن جو ہے وہ گل سڑ چکا ہوگا انسان کا بدن جو ہے وہ موجود ہوگا لیکن مومنین کی شرمگاہ پوشیدہ ہوگی لیکن جو کافر ہیں ان کی شرمگاہیں اور یا ہوں گی کوئی کسی قسم کا اس پر پردہ نہیں ہوگا جب یہ جملہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بابا جان کون سی چیز ایسی ہے کہ جو مومنین کے اس سلسلے میں خیامت کے دن جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے لئے پردے کا باعث بن جائے گی تو پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نور ہے جو مومنین کے بدن کو دیکھنے میں رکاوٹ بن جائے گا یعنی ایک نور آ جائے گا ان کے ایمان کی وجہ سے یعنی پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ نے ہمیں اس بات کی طرح متوجہ کیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم ایسی حالت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو تو پھر ایمان کی حالت میں رہنا پڑے گا ایمان ہی کی حالت میں مرنا پڑے گا تاکہ ایمان ہی کی حالت میں انسان جو ہے وہ اٹھ سکے اسی حوالے سے جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کے فرامین کے حوالے سے جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ نے متوجہ کیا ان کی عبادت کے حوالے سے قبلہ کی طرف انشاءاللہ نہ چلوں گا اور پھر کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ بھی کر سکے آپ صاحبان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی کالز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے یا عمومی طور پہ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں جو عورت کا کردار ہے یا عورت کا جو مقام ہے یا جو رویہ عورت کے ساتھ استعمال کیا جاتے ہیں اس کے حوالے سے یا اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ان سوالات کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو چلتے ہیں قبلہ کی طرف تاکہ قبلہ سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں جی قبلہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے جو میں نے فرمان پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو پیش کیا ہے آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایمان صاحب ایمان کو اس اریانی سے بچنے کے لیے اس دنیا میں رہ کے کس طرح سے سیرت جناب سیدہ کو اپنانا چاہیے تاکہ کم مد کم وہ ایمان کی ان درجات کو حاصل کر سکے ناہیت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی على رسوله الكریم وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الماسومین الذین اذهب اللہ وانهم الرجس وطاہرهم تتحیرا ولعنت اللہ على عدائهم من يوم اضابتهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمیت ابنت فاطمہ لئن اللہ فاطمہ وفاطمہ من احبہ من النار صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک بات سیدہ فاطمہ زہر اسلام علیہ کی ہے تو وہ تو بہت عظمتوں کی مالک بی بی ہے اللہ کی خاص کنیز ہے وہ مقام کے جو اللہ نے سیدہ کو عطا کیا ہے وہ کسی بھی کائنات میں کسی بھی عورت کو جناب مریم کو بھی وہ مقام حاصل نہیں اور جو سیدہ کے نام ہیں وہ بھی اللہ نے خود رکھے ہیں وہ نو نام ہیں جو بیان کیا جاتے ہیں تو اگر بی بی کی عظمت سے دیکھا جائے تو وہ تو یعنی اس کائنات میں کوئی ایسی عظمت نہیں کہ جس کو سیدہ نے نہ چھوا ہو اچھا کبلہ اگر کوئی بندہ بارہ امام پر امان رکھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بارہ امام کو لیکن عظمت جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ قائل نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں مانتا اگر وہ سیدہ کو نہیں مانتا تو وہ بارہ کو نہیں مانتا اس لیے کہ خود آئیمہ فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ جو ہے ہمارے لئے مرکز ہے اور اگر آپ طہارت کے حوالے سے دیکھیں یعنی یہ بات جو میں نے کیا یہ میں نے تمام مقاتب فکر سے ہٹ کے یہ بات کیا کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو میں بارہ کو مانتا اور سیدہ کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کو بھی نہیں مانتا یعنی مرکز طہارت بھی سیدہ ہے مرکز عصمت بھی سیدہ ہے اگر ہم مقام مقدارہ میں دیکھتے ہیں بلکہ وہاں مرکز نجات بھی ہے بالکل جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ راضی نہیں ہے خود پیغمبر کا فرمان ہے فاطمہ تو فاطمہ میرا حصہ ہے جس نے سیدہ کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائے اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائے اس نے اللہ کو تو اب اسی سے اگر بندے کو سمجھ آ جائے تو سیدہ کا مقام جو ہے بڑا واضح ہے اگر کو فاطمہ کو نہیں مانتا تو وہ رسول اللہ کو مانتا ہے یہ لوگوں کی کام عقلی ہے غالط فہمی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر ہمارے ہاں چونکہ میں اس حوالے سے بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ مجھے پتہ یہ لبادہ کے تاعت جو اس طرح آ رہے ہیں اور وہ ان کا کام چل رہا ہے وگر نہ سیدہ فاطمہ زارہ اسلام اللہ علیہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے دروازے پہ سید الانبیاء خاتم المرسالین تمام نبیوں کا سردار لولاک لما خلقت الافلاق کا مصداق نبی کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی پیغمبر خود بتا رہے تھے دنیا والوں کو کہ اس دروازے کو پہچانو اور جس گھر کے اندر ہیں ان کو پہچانو سیدہ کی عظمت کیا ہے سیدہ کا مقام کیا ہے خود بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ کائنات سے بڑھ کر گفتگو میں کسی کو پیغمبر کی مشابہ نہیں پایا خود بی عائشہ کا یہ فرمان ہے اور پھر آگے فرماتی ہے کہ جب سیدہ پیغمبر کے پاس آتی تو پیغمبر دونوں ہاتھ چومتے تھے اور اپنے مقام پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ سیدہ کو بٹھاتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے یہ سارا اس لیے پیغمبر کر رہے تھے کہ بیٹی ہے اگر اس لیے کر رہے تھے تو ہر باپ پر بیٹی کا احترام واجب ہو جاتا تو کون ہے کیوں ایسا کر رہا ہیں پیغمبر بیٹی سمجھ کر نہیں بلکہ اپنی رسالت کا جز سمجھ کر نبوت کا حصہ سمجھ کر سیدہ کا احترام کرتے تھے اس حوالے سے بھی گزری ہے میری نظروں سے بھی پیغمبر اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئیمہ معصومین علیہ وسلم سے کسی آئیمہ میں سے ہے معصوم فرماتے کہ جب آپ گھر میں جاتے ہو کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے تو سب سے پہلے جا کے اپنی بیٹی کو دو سوال کیا گیا بیٹی کو دینے کا کیا فائدہ ہے پیغمبر اکرامی فرمایا اس لیے جب بیٹی کیا دو گئے تو بیٹی کی وجہ سے اللہ اس چیز میں اتنی برکت اس میں ڈال دے گا کہ جس میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے پائے اگر ہم نے اسلام پڑا ہونا لوگوں نے اسلام پڑا نہیں ہے لوگوں نے اسلام سمجھا نہیں ہے اس لیے حکارت کی نظر ست دے ساری چیزیں قبلہ ہونے باوجود اماحات المومنین ہے اس کے علاوہ انبیاء اکرام کی ماہوں کا عزواج کی ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے عزمت جناب بطول سیدات النساء العالمین جو ہے ان کی عزمت بیان کی جناب خدیقہ سلام اللہ کی عزمت بیان کی اس کے باوجود معاشرہ آج بھی عورت کو رسپیکٹ دینے کے لیے کیوں تیار رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تو ان کو ان کی سیرتیں نہیں بتائی کہ ان ہستیوں کا تار ٹھیک نہیں کر آیا نہیں وہ بھی شاید ہو سکتا لیکن بات وہ ہی آتی ہے نا کہ علم نہیں ہے میں پچھلے دنوں میں یہاں مجیلس پر آتا اس میں میں نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا میں نے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے سوہ لاکھ ہم بیع بھیجے ہیں اور ان میں سے کسی ایک عورت نہیں بنایا یعنی ہدایت کے لیے جب اللہ نے سوہ لاکھ ہم بیع بھیجے ہیں تو کسی ایک عورت کو بھی یہ موقع نہیں دیا کہ وہ منصب نبوت اور رسالت کی حامل ہو وجہ کیا ہے لوگ آئے بائیں شائے ہو جاتے ہیں وہ حقوق نسوان کو بیان کرتے ہیں ان کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے تو میں نے کہا یا تو یہ ہے کہ اس اعتراض کا جواب دیں دنیا کفر و الہاد کو یا اس بات کو مان لیں کہ اس کا تعلق مرد کے ساتھ نہیں ہے نہ عورت کے ساتھ ہے بلکہ اس چیز کا تعلق جہا وہ مسئلہ پروردگار اور علم پروردگار کے ساتھ ہے تو جب کوئی جواب نہیں بنتا تو آگ کہتے ہیں یا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن جب خلافت کی بات آتی ہے گھر کی قیادت کی بات آتی پھر اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے وقار بکشہ ہے میراس میں حصہ دیا ہے گواہی کا حصہ دیا ہے قصد معاش کی اجازت دی ہے نکاح کا اختیار دیا ہے تعلیم و تربیت کا اختیار دیا ہے بلکہ بچوں پر اس کی اطعاد فرض کر کے اسے شہزادی کا مقام دیا ہے اور شعور کی شریک حیات بنا کر اس کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے باپ کی گود میں رکھ کر اس کو عزت و احترام دیا ساری چیزیں ہیں اسلام نے یہ ساری چیزیں دی ہیں تو پھر لوگوں کو کیوں نے اس بات کی ساری یہ جاتے ہیں اس ہی دور جہالت کی طرف جہاں زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا میرے بھائی اگر علم ہے سب کچھ تمہ ہے تو وہ کون ہے وہ عورت نہیں ہے لیکن کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے جی لوگ لوگ منٹلی طور پہ یعنی ذہنی طور پہ پریپیئر ہو جاتے ٹھیک کوئی بات نہیں ہمارے عزیزہ کو ہماری بیٹی کو ہماری بہن کو بیوی کو کام کرنے میں کوئی ہم اجازت دے دیتے لیکن جب اسی معاشرے کی اگزیمپلز کو ہم دیکھتے ہیں اور اگزیمپلز میں ایسی ایسی خطرناک اگزیمپلز دیتی ہے یہ جو شریعت نے اجازت دی ہے تو کیا اجازت دینے کے بعد بلکل انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے کہ کوئی اس کا سسٹم نہیں جس طرح چاہے اس طرح کری یا ایک سسٹم میں ریکن نہیں ایسے بات نہیں ہر چیز کا حدود اربع ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جو دین بھیجا ہے یہ ذابطہ حیات ہے اس زندگی کے لیے ایک قانون ہے اس میں بتایا ہے کہ عورت کی حدود و قیود کیا ہے اور مرد کی حدود و قیود کیا ہے جب بیٹی ہے تو اس نے کیسے گھر میں رہنا ہے اور جب زوجہ ہے تو اس نے کیسے رہنا ہے اور جب ماں ہے تو اس نے کیسے رہنا ہے یہ سب کچھ اسلام نے بتایا ہے یہ اس بچی کو جو اپنے والدین کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اس سے یہ قانون ہے کہ جو اس کو یہ باتیں فیڈ کرے کہ جب تک بیٹی کی بہن کی حضی حضی تیری یہ ذمہ داری ہیں جب یہ ہاتھ کو کراس کر کے نیکس سٹیپ پہ جائے گی تو ایک حضی کی سٹیل پہ چلی جائے گی وہاں پہ تیری یہ یہ ریسپونس بیلیٹی ہے پھر اس کو کراس کرنے کے بعد تو خود ماں بن جائے گی ماں بننے کے بعد تیری کی کیا ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بگاڑ ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو ریسپونس بیلیٹی ہیں ان کو چونکہ اس کو نہیں واضح کیا گیا وہ ماں والی کبھی بیٹی کر لیتی ہے کبھی بیٹی والی جو اپنے اوپر لے جاتی ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ جو بنیادی بنیادی چیزیں ہیں چاہے بچہ ہو چاہے بچی اس کو نہیں بتاتے حالانکہ غسل تک یہ ماں کا اگر بچی ہے تو ماں پر فرض ہے کہ وہ اسے بتائے کہ تیرے فرائز کیا ہے جب بالک ہو جاتی ہے تو اسے بتائے اگر ماں ہی جاہل ہے اگر ماں ہی پڑی لکھی نہیں اگر ماں ان مسائل سے اور ہمارے معاشرے میں بڑی مسئیبت ہے کہ اگر کوئی منبر سے عالم دین ان چیزوں کو بیان کرنے لگ جائے تو بڑی عجیب سے اعتراضات آنے شروع ہو جاتے ہیں بڑی اوٹ پٹانگ بات ہے تو پھر کون بتائے گا یا تو آپ اپنی بچیوں کو اس قابل بنائیں مدارس میں جائیں پڑھیں اور آ کر ان کو بتائیں یہ بھی نہیں کرنا تو پھر جہالت تو ہے جب اس حوالے سے بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ جس بچی کا بھی ذہن کچھا ہے اس کا اس طرف ذہن ہی نہیں ہے ہم اس کو پیلت خود پریپیر کریں ہم اس کا خود ذہن بنائیں کہ آگے چل کے ترے ساتھ یہ ہونے والا ہے تاکہ وہ منٹلی طور پر اس طرف چلی جائے تو یہ جو سکولوں میں یہاں ہو یہاں جو ہو رہا وہ کسی کو پتا نہیں ہے وہ ہاں تو چون شرعہ نہیں ہے اگر ایک مسجد کے اندر ایک امام بارگاہ کے اندر ایک لیکچر دے رہا ہے تو وہاں ہماری غیرت یاگ پڑتی ہے وہاں ہمیں غیرت آ جاتی ہے یہ کیا ہو گیا لیسا حیاء فیدین پیغمبر فرماتے ہیں کہ دین کے مسائل پر پوچھنے میں کوئی شرم و حیاء نہیں کیونکہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ساری شرم و حیاء یہاں پہ موجود ہے لیکن جب شادی بیعا کے کلچر میں چل جاتے ہیں تو وہ ساری شرم و حیاء ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ناظرین چونکہ وقت ہوا چاہتا ایک چھوٹے